نوجوانوں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کیا تم کو نہیں دیکھ رہا کہ ابھی ایسے تین چار مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی مسجد تھی ہے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو یہ آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے اپنی ملی حمیت کو ملی اپنی طاقت کو برقرار رکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے میرے ارزیز دوستو اور بزرگو اور نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں ہماری مسجد ہم نے کھو دی اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کیا تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے پانسو سال حیال السلاح اور حیال الفلاح کی صدای دی جہاں پر ہم نے بیٹھ کر اور قرآن کریم کا ذکر کیا جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاة والسلام کے نظانے پیش کی آج وہ جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نوجوانوں کیا تم کو نہیں دکھ رہا کہ ابھی ایسے تین چار مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی مجد بھی ہے میرے عزیز دوستو یاد رکھو نوجوانوں یہ جو طاقتیں ہیں نا تمہارے دل سے جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں کیوں نکالنا چاہتے ہیں ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے برسوں کی محنتوں کے بعد آج ہمارا ایک مقام ان نے پیدا کیا تو یہ آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا اپنی ملی حمیت کو ملی اپنی طاقت کو برخرار رکھئے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا انوجوان جو کل کا بھوڑا ہوگا وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو اپنے قاندان کو اپنے شہر کو اپنے محلے کو بچانا ہے اتحاد ایک طاقت ہے اتحاد ایک نعمت ہے نفاق اور انتشار بہت ہے یاد رکھو میری اس بات کو یہی چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سام میں رکھاؤں اور میں ان علماء اکرام کی موجودگی میں لبکشائی کیا ہوں میں معافی چاہتا ہوں ان جید علماء اکرام کی موجودگی میں جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا علم ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے مدرسوں کو مضبوط پرکھئے ان مدرسوں کی تائید کریے ان مدرسوں کو اچھا کریے اور یہ کسی کے باتوں میں مت آئیے ایسا ہو رہا نہیں میرے بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو جا کر پوچھو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کوئی بھی بول دیتا آپ یقین کر لیتے ہر بات پہ تو تحقیق کرنے کے بعد ایک رائے کو خائم کرو دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اپنے محل کو تعمیر کیا جائے دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے ان تمام اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا نیا سال فرس محرم فرس محرم ہمارا نیا سال ٹھیک ہے دنیا میں ہم رہتے ہیں کام کاج کرنا ہے تو تھٹی فرس دسمبر مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناچ رہے ہیں بجا بجا رہے ہیں ارے دیوانے کبھی کبھی اتنی خوشی کا اظہار اپنے ضعیف ماں باپ کے سام میں بھی جا کے کرو جا کے اپنے ماں باہا کے اپنے اممہ کے پیر پڑھ لے اممہ آج تری گول میں اٹھاتا ہوں میں نہیں دوست کو اٹھائیں گے آج بارہ وجہ ارے اممہ کے پیر پڑھ لے باپ کے پیر پڑھ لے اپنے بیوی کا حق ادا کر دے مگر نہیں ہیرو بننا ہے کول خبر میں گئے تو پورا کول وہ نکل جاتا باپ کے پیر پڑھ لے